السلام علیکم اسلام علیکم انفرمیشن زون میں خوش آمدید کہتے ہیں دیکھیں کسان بھائیو حالیہ لمبے بارشوں کے سپیل کے بعد اب خوشکی والا سورج قریب ہی تلو ہونے کو ہے لیکن کسان بھائیو اگر آپ ان دنوں میں کھیت کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو کپاس کے اندر چاند پودے ایسے ملیں گے جن کی کومپل اوپر سے خوشک ہوئی ہوئی ہوگی یا ایسے پودے ملیں گے جن کی پھول گدیاں پیلی ہو کے زمین پر گری ہوئی ہوگی آگے دیکھیں گے تو ان کے اندر آپ کو کٹ یا ایک سنڈی ملے گی اس کے علاوہ اگر پھولوں کے اندر دیکھیں گے تو پھولوں کے اندر بھی سبز رنگ کی یا گہرا یا ہرے سبز کی یا تھوڑی سی پلاہٹ مائل ہلکی پیلے رنگ کی آپ کو سنڈی ملے گی یہ سنڈی لمبوتری اور اس کے جسم کے اوپر چھوٹ چھوٹے بال آپ کو ملیں گے پورے جسم کے اوپر کہیں بھی ڈاٹ چھوٹ آپ کو نظر نہیں آئیں گے نکتے وغیرہ نہیں ملیں گے یہ امریکن بال وام یعنی امریکن سنڈی ہے امریکن سنڈی خاص طور پر نان بیٹی اقسام جو ہیں جیسے مشہور زمانہ زیڈ تینتیس ہے تو زیڈ تینتیس والے کاشتکار خاص طور پر اور بیٹی میں وہ ورائٹیاں جو بہت پرانی چل رہی ہیں وہ بھی کاشتکار اپنے کھیتوں کے اندر جا کر دیکھیں وہاں بھی امریکن کا آپ کو حملہ کہیں نہ کہیں نظر آئے گا اب معاشی حد آنے پر آپ نے کرنا کیا ہے دوستو کیمیائی کنٹرول تو ایک طرف اس کے علاوہ کچھ دوسرے کنٹرول ہیں جیسے آپ مثال کے طور پر آپ لوگ فیرامون ٹریپس استعمال کر سکتے ہیں امریکن کے لائٹ ٹریپ استعمال کر سکتے ہیں امریکن کے اس کے علاوہ آپ لوگ بائیولوجیکل کنٹرول ایجنٹس کے کارڈ جس کو بائیو کارڈز کہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں جنسی پھندے لگا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ بوٹینیکلز کا سپری استعمال کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ہم کیمیکل کے طرف کیمیکل کنٹرول میں کسان بائیو سب سے زبرست دوائی جو ہے وہ ہے سپنٹو رام چالیس ایمل فی اکڑ کے حساب سے استعمال کریں دسیاب نہیں ہے تو پھر فلو بینڈا مائیڈ اگر اس سے پہلے ہم بات کریں کلورینٹرا نیلی پرول پلس تھایا متھاکسم بڑی زبرست دوائی ہے پچاس ایمل کے حساب سے استعمال کریں وہ دسیاب نہیں ہے تو فلو بینڈا مائیڈ اسی ایمل فی اکڑ کے حساب سے یا پھر متھاکسی فینازائیڈ یہ سو ایمل کے حساب سے استعمال کرنی ہے اور اگر یہ بھی دسیاب نہیں ہے تو سب سے آخر میں کہنے والی دوائی جو ہے وہ سب سے پہلے بھی لائی جا سکتی ہے یعنی ایمامیکٹن بنزو ایٹ سستی بھی ہے اور ایزیلی دستیاب بھی ہے مختلف کمپنیاں مختلف ناموں سے دے رہی ہیں ضرورت نہیں ہے لیکن ایمامیکٹن بنزو ایٹ دو سو ایمل فی اکڑ کے حساب سے اچھے طریقے سے دعائی کا استعمال کریں انشاءاللہ امریکن سنڈی سے نجات مل سکتی ہے اور کسان بھائی جو متاثرہ کمپلیں ہیں یا پھول گدیاں ان کو کٹھی کر کے طلف کر دیں اور نان بیٹی اقسام کی خاص طور پر بقائدگی کے ساتھ پیس سکاوٹنگ کریں دعا میں اجاز رکھیں سبسکرائب کیجئے اگر اپنے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے اللہ حافظ